اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ سب؟ سہر حیات اور علی بٹ کے قپل ٹک ٹوک ورلڈ کا موسٹ فیویٹ قپل سمجھا جاتا ہے ان کی آن سکرین کیمسٹری کے تو ان کی فرنڈز دیوانے ہیں اور اب یہی چاہتے ہیں کہ آف سکرین بھی یہ قپل ہمیشہ کے لیے ایک ہو جائے لیکن جب بھی کسی انٹیویو میں سہر حیات سے پوچھا گیا کہ علی بٹ سے ان کا ریلیشنشیپ کیسہ تک ہے تو سہر حیات کا جواب بس یہی ہوتا تھا بیسٹ فرنڈز ہیں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں لیکن اگر دیکھا جائے فرنڈز دال میں کچھ کالا تو ضرور ہے وہ دال میں کالا کیا ہے اور کس سر تک ہے بتائیں گے آپ کو آج کیسے ویڈیو میں لیکن اگر آپ سہر حیات اور علی بٹ کے فرنڈز ہیں تو ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا فرنڈز سہر حیات اور علی بٹ ٹک ٹوک ویڈیوز کے علاوہ بھی اکثر ایک ساتھ دیکھ جاتے ہیں فرنڈز آپ کو بتاتے چلیں کہ علی بٹ سرگودہ میں رہتے ہیں اور سہر حیات لاہور میں لیکن پھر بھی اس دل کا کیا کریں جناب کہ سہر حیات علی بٹ سے ملنے دوڑی دوڑی سرگودہ چلی جاتی ہیں ان کی فرن پیجز پر ان کی کوئی ویڈیوز دیکھی جائے تو موسٹلی ویڈیوز میں یہ اکٹھے ہی دکھائی دیتے ہیں ایونٹ کے سہر حیات کی بہن کی شادی میں بھی علی بٹ سہر حیات کے ساتھ ساتھ تھے کہ فرنڈز نے سمجھا کہ ان کی انگیجمنٹ کا ایونٹ ہے اور ابھی ریسنٹلی سہر حیات نے اپنی مرد کی برثیڈے کو سیلیریٹ کیا جو کہ ٹوٹلی فیملی بیسٹ ایونٹ تھا اور اس میں صرف ان کی فیملی کے میمبرز ہی شامل تھے لیکن اس میں بھی علی بٹ کو اس فیملی اورینٹیڈ ایونٹ میں بھی ویڈیو کال کے ثلو شامل کیا گیا اسے یہ کلیر ہو جاتا ہے کہ سہر حیات اور علی بٹ کا ریلیشنشپ بیس فینڈ سے بڑھ کر ہیں اور اب جا کر نا نا کرنے والی سہر حیات نے علی بٹ سے اپنے ریلیشنشپ کا اعتراف کر لیا ہے اپنے انسٹا کے اکاؤنٹ پر لائف چیٹنگ کے دوران جب سہر کے ایک فینڈ نے سہر سے پوچھا کہ ون ورڈ فور علی تو سہر نے شرمار کر مسکرار کر کیا جواب دیا ون ورڈ فور علی تو فینڈ آپ نے دیکھا کہ سہر حیات نے شرماتے شرماتے آخر کا اپنی چاہت کا اظہار کر ہی دیا اب تو ان کے فینڈ خوش ہو گئے ہوں گے تو پھر جلدی سے اچھی اچھی دعائیں کمنٹ سیکشن میں لکھ دیجئے اس کپل کے لیے اور اسی خوشی میں ویڈیو کو لائک بھی کر دو چینل کو سبسکرائب بھی کر دو ہم ملیں گے ایک اور اچھی سی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ